موسیقی جس کردو ٹی وی کے لیے میں ہوں محمد علی انجم تاریخی اہمیت کے حامل دنیور پل پر اس وقت میں موجود ہوں اس پل کو تاریخی اہمیت حاصل ہے اور میرے اکپ میں آپ ایک گار بھی دیکھ رہے ہیں جو قدیم ٹیکنالوجی کا شہکار ہے ایک زمانے میں یہ پل گلگت اور دنیور کو کنیک کرنے کا واحد ذریعہ تھا اب اسے پریزرب کیا گیا ہے اور اسے محفوظ کیا گیا ہے اور اسے ایک تفریق گاہ کی شکل دی گئی ہے اس پل کے مطالق مزید جانتے ہیں یہاں اس پل سے گزرنے والے لوگوں سے تو چلیں ہمارے ساتھ میرا نام سباگل ہے کراکرم انٹرنیشنل یونیورسٹی کی سٹوننٹ ہوں میں بی ایس ساشولوجی کی ہم لوگ مجھے یاد ہے میں بچپن سے اسی پل سے گزرتی بھی آ رہی ہوں اور اب بھی ہم لوگ یونیورسٹی جب آتے ہیں تو ہمارا آنا جانا اسی پل سے ہی ہوتا ہے پہلے جو ہے اس پل پہ جو ہے گاڑیاں بھی چلتی تھی کیونکہ پہلا دھنیور اور گلگت کو ملانے کا واحد راستہ یہی تھا لیکن بعد میں آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ جو ہے پل ابھی کافی زیادہ جو ہے ڈیمیج ہو گئی ہے مطلب اس کی حالت اتنی صحیح نہیں ہے کہ یہاں سے گاڑیاں بھی چل سکے تو صرف یہ پیدل جو لوگ سفر کرتے ہیں دنیور سے گلگت کی طرف تو وہ آتے ہیں زیادہ اس پل سے جو ہے سٹوڈنٹس گزرتے ہیں جو یونیورسٹی کے ہمارے سٹوڈنٹس سے وہ آتے ہیں اور اس کے علاوہ زیادہ لوگ یہاں پکچرز وغیرہ کھیجنے بھی آتے کیونکہ یہاں کا جو ویو پوائنٹ آپ دیکھ رہے ہیں کتنا زیادہ خوبصورت ہے باقی یہ ہے کہ اس پل کو کافی زیادہ گورمنٹ نے ڈیکوریٹ کیا تھا لائٹس بھی کافی زیادہ لگی تھی اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں لیکن پھر بھی ہمارے یہاں کی لوگوں کی میں یہ سمجھوں کی ہماری بدبختی ہے یہ کہ لوگ پتہ نہیں ان کو اتنی ایوینس کیوں نہیں ہے اگر گورمنٹ آپ کے لئے کوئی اچھی چیز آپ کو کر کے دھیر ہی ہے لائک یہ پل ہی ہے اس کو اتنا زیادہ ڈیکوریٹ کیا تھا شاید آپ لوگوں نے دیکھا ہو گیا یا نہیں مجھے نہیں پتا لیکن ہم نے خود ہی دیکھا ہم لوگ یہاں سے روز گزرتے ہیں اتنا زیادہ خوبصورت تھا اس کا نائٹ ویو بھی بہت زیادہ خوبصورت تھا لائٹس لگی ہوئی تھی یہاں ہر جگہ میں لائٹس لگی ہوئی تھی اور یہ بلکل وائٹ جو آپ کو نظر آ رہے یہ بہت زیادہ خوبصورت تھا لیکن کچھ ٹائم بات کیا ہوا کی یہاں جو لڑکے آتے ہیں زیادہ تر انہی لڑکوں نے اس کی حالت خراب کی دی دیکھیں توڑ پھوڑ کے اس کی حالت بلکل خراب کی ہے حالائیں کیونکہ ایسا نہیں کرنا چاہیے یہ ایک بہت اچھا ویو پوائنٹ ہے آنے جانے کے لئے ہمارے لئے ایک تو یہ شوٹ کٹ کی کیونکہ ہم لوگ دنیور سے آتے ہیں تو ہمارے لئے بہت ایزی ہوتا ہم اس پول سے گزرتے ہوئے یونیورسٹی تک آ جاتے لیکن لوگوں نے اس کی حالت خراب کی ہے ہمارے ہیں میں کراکروم انٹرنیشنل یونیورسٹی کی سٹوڈنٹ ہوں بیٹرش لائنس کی سٹوڈنٹ ہوں تو ہم لوگ اس پول سے روزانہ آتے جاتے ہیں اور یونیورسٹی ہم یہاں سے گزرتے ہیں اس کے بات یہاں پہ ہمارا ایک آفیس ہے نیشنل انکوبیشن میں تو ہم وہاں بھی چلے جاتے ہیں تو اس پول پہ جو ہیں اس سے پہلے جو ہے گاڑیاں چلتی تھی اور کافی سارا ٹریفک وغیرہ ہوتا تھا لیکن ابھی یہ جو ہے گاڑیوں کے لیے یہ جگہ بند کیا گیا ہے ابھی صرف یہاں پہ لوگ ہی چلتے ہیں عوام چلتے ہیں باقی گاڑیوں کے لیے دوسرے راستہ وہاں پہ ان لوگوں نے بنائے ہیں اور وہاں سے گاڑیاں چلتی ہیں یہاں پہ جو ہے یہ اس کا مجھے صحیح سے اندازہ نہیں ہے کیوں بند کیا ہے اسی وجہ سے کی پول ساید ڈیمیج ہو گیا تھا یا پھر یہ کوئی ایشو ہوگا جی ابھی کہہ تو یہی رہے کیونکہ یہ ایک ویو پوئنٹ بہت اچھا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہو پر پارک بھی بنایا ہے تو شاید اس وجہ سے انہوں نے کیا یہ کوئی گورنمنٹ کا ہو سکتا ہے ہم اس کے بارے میں زیادہ انکامیشن نہیں ہے لہراتے پہلے پہلے جب آتے تھے ڈر لگتا تھا ابھی ایسا کوئی ایشو نہیں ہے ابھی بس اچھا لگتا ہے آتے جاتے رہتے ہیں